کل زمانے پر مسلم بادشاہت عبکی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین قابل اخترام میرے اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العزت نے تفسیر کی مجلس کا یہ سلسلہ اپنے آب و تاب کے ساتھ جاری کیا ہے سلسلے کو باخی رکھا ہے اس میں اللہ کے فضل سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے ہماری اپنی کوئی شلاحیت کوئی طاقت اس میں کارگر نہیں ہے میری اسلامی بہنوں پورے قرآن کریم کی تفسیر کو رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے سننے کے لئے ہم جو جمع ہیں اس کے اندر میں سب سے پہلے ایک بات بتا دینا چاہوں کہ قرآن کریم کے اندر جو مزامین آئے ہیں یعنی جو ٹاپکس ہیں کن اناوین کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں الگ الگ صورتوں میں الگ الگ پاروں میں بیان کیا ہے تو حضرت شاہ محدث عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا مختلف مفسرین نے کتابوں میں اس کو لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ علم الاحکام کو اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں بیان کرتے ہیں علم الاحکام کا مطلب کیا جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں بولتے ہیں آپس میں کہ اس کا حکم کیا ہے یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ سنت ہے یہ مباح ہے یہ مستحب ہے کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا کیونکہ یہ مکروح ہے مکروح تحریمی ہے مکروح تنظیحی ہے حرام ہے اس طرح سے ہم جو کہتے ہیں نا اسی کا نام ہے احکام تو سب سے پہلے قرآن میں اللہ مختلف صورتوں اور پاروں کے اندر جن چیزوں کو بیان کیے ہیں وہ ہیں کرنے اور نہ کرنے کے کام آپ ان کو آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم الاحکام ہے احکام کے بارے میں جانکاری اب ایک مفتی صاحب کوئی مسئلہ بتاتے ہیں ان سے ہم نے پوچھا کہ حضرت یہ مسئلہ ایسا ہے کیا وہ مفتی صاحب نے جواب میں مسئلہ بولنے کے بعد ایک آیت پڑھ دی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو علم الاحکام کا پتا ہے چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو نمبر ایک فئی ٹاپکس میں سب سے پہلا جو ٹاپک ہے علم الاحکام اس کا ذمہ یعنی علم الاحکام منوتن بالفقہ بزمت الفقہ جیسا چاہے کہہ سکتے ہیں کہ فقہ کے ذمہ میں یہ چیز آگئی ہے اب فقہ کا مفتیوں کا کام ہے کہ وہ قرآن کریم میں موجود یہ فسٹ ٹاپک والا جو علم ہے اس کو کھول کر بیان کریں ہم جتنی کتابیں پڑھتے ہیں ہم چاہے بہشتی زیور پڑھ لیں یا اس کے علاوہ عورتوں سے متعلق مسائل کے احکام سے متعلق کتابیں پڑھ لیں کونسی بھی کتاب ہم پڑھ لیں جن میں شریعت کے احکام لکھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے احکام قرآن کریم کے اس علم الاحکام ہی سے نکالے جاتے ہیں نمبر دو اچھا یہ علم الاحکام کا تعلق صرف عبادتوں سے نہیں کہ وضو میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا نماز میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے روزے میں کیا زکاة میں کیا حج میں کیا بس اتنا ہی نہیں بلکہ اس کا تعلق معاملات سے بھی ہے کہ خرید و فروخت کے اندر بے کے اندر کسی چیز کو بیچنا یا خریدنا ہے کسی چیز کو کرایا میں دینا اور لینا ہے کوئی سعودہ کرنا ہے لیندن کرنا ہے حتیٰ کہ معاشرت کے اندر بھی میان بیوی کے آپس کی زندگی ہے ماں باپ اور اولاد کے آپس کی زندگی ہے اس کے اندر بھی اس کا تعلق ہے جیسا کہ ایک مشہور حکم آپ سب جانتے ہیں کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کی اجازت لیے بغیر شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں اب یہ ہوا ایک حکم شریعت کا حکم یہ کہاں سے قرآن ہی سے لیا گیا ہے قرآن کے علم الاحکام والے شعبے سے ڈپارمنٹ سے لیا گیا ہے نمبر دو ہے علم المخاسمہ مخاسمہ یعنی سامنے والے کو بتانا کہ حق کیا ہے پروف کے ساتھ پورے پروف کے ساتھ اس کے سامنے یہ بات رکھنا ہے کہ تو جو سمجھتا ہے وہ غلط ہے صحیح بات یہ ہے تو سب سے پہلے سامنے والے کی بات کو سننا اس سے کہاں غلطی ہوئی سمجھنا پھر اس کے بعد اس کو صحیح بات سمجھانا حضور علیہ السلام کے زمانے میں چار قسم کے گروب تھے ایک تو تھے یہود نمبر دو تھے نصارہ عیسائی کرسٹین تو جیوز اور کرسٹین اور نمبر تین تھے مشرقین مکہ کے اندر بہت زیادہ تھے مشرقین نمبر چار تھے منافقین یعنی زبان پر اور ظاہری جسم پر اسلام کی علامتوں کو دکھانا ظاہر کرنا لیکن دل میں کفر کو چھپایا رکھنا یہ ہے ٹیم منافقین کی یہ مدینہ منورہ کے اندر زیادہ ہو گئے تھے یہود یہودوں کی کوشش کی وجہ سے ان کے سکھانے کی وجہ سے خیر یہ چار گروپ ہیں جو غلط ہیں باطل ہیں ان چاروں کی بات کو سننے اور ان کو سمجھانے ان کے سامنے اسلام کو پیش کرنے ان سب چیزوں کا تریخہ پورے خوران کریم کے اندر جگہ جگہ بتایا گیا یعنی ہم کوئی بھی صورت لے لیں کوئی بھی پارہ لے لیں تو اس میں میں جو بتا رہا ہوں یہ پانچ پانچ ٹاپک میں سے کوئی ایک ٹاپک تو ضرور وہاں ہوگا تو نمبر دو جو ٹاپکس ہیں وہ ہیں علم المخاسمہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ مشرقین سے سوال کی ہیں منافقین سے سوال کی ہیں عیسائیوں کی تردید کر کے بولے کہ نہیں عیساء اللہ کے بیٹے نہیں ہوتے وہ اللہ بھی نہیں ہیں عزیر کی کسی عزیر علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں ان کو خدا کا بیٹا یہود کہتے تھے تو اس کی اللہ نے تردید کی جگہ جگہ ہم دیکھتے سورہ آل عمران سے لے کر کئی سورتوں میں اس کے بارے میں آیا ہے یہ علم جو ہے بڑا بہت بڑا اہم علم ہے کیونکہ اس کا کنیکشن ہے عقیدہ سے جو ماننے کی چیزیں ہیں جس کو کل گئی گل بولتے ہیں تو اس سے اس کا تعلق ہے لہٰذا اس کا بھی مستقل ایک علم ہے جس کو کہتے ہیں علم القلام مدرسے کے اندر عقیدے سے متعلق کتابیں ہیں عقیدت التحاوی نام کی شرح عقائد نام کی کئی ساری کتابیں ہیں موٹی موٹی کتابیں پوری کتاب میں صرف عقیدے ہی سے متعلق پوری باتیں آتی ہیں اس فن کے ماہرین کو اس فن کے جو اسکالرس ہوتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے متقلمین تو یہ علم قرآن کریم میں یہ جو ٹاپک ہے اس پر بحث کر کے ریسرچ کر کے تحقیق پیش کرنے کا کام متقلمین کے ذمہ ہیں نمبر تین ہے علم التذکیر بیعالی اللہ تعالی علم التذکیر بیعالی اللہ کا مطلب ہوتا ہے آلہ کا معنی ہے نعمت اللہ تعالی کی نعمتوں کو کھول کھول کے بیان کرنا بیان کر کے اس سے صحیح بات کو سمجھانا نمبر چار علم التذکیر بیعیام اللہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام حضرت شالح علیہ السلام کئی نبیوں کا تذکرہ کی ان کی قوموں کا تذکرہ کی قوم سمود کا تذکرہ ہے قوم اللوت کا تذکرہ ہے کئی قوموں کا تذکرہ ہے ان پر اگر انہوں نے اچھا کام کیا تھا تو اللہ کی طرف سے کیا اچھا بدلہ ان کو ملا انعام ملا اگر انہوں نے غلط کام کیے تھے غلط حرکتیں کی تھی تو اللہ نے ان کو کیا سزا دی کیسی سزا میں اللہ نے ان کو مبتلا کیا اس کے بارے میں جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر ذکر آیا ہے تو یہ ہوا علم التذکیر بی ایام اللہ نمبر پانچ ہے علم التذکیر بالموت و بی ما بعد الموت موت کے وقت کیا عالم ہوگا جان لینے کے لئے جو فرشتے آئیں گے اس وقت مردہ جو ابھی مرنے والا ہے سکرات کے عالم میں ہے اس کے ساتھ اس پر کیا بیٹے گا اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا اس کے بارے میں جان کے جانے کے وقت میں روح کی قبض ہونے کے وقت میں اس کے گلے کی کیا قیفیت اس کے پندلیوں کی پیروں کی کیا قیفیت وہ اپنی نگاہوں سے کیا دیکھ رہا ہوگا وہ کیا خیال کر رہا ہوگا کیا کہنا چاہے گا بلکہ موت کے بعد قبر میں کیا حال کیا حال ہونے والا ہے منتر نکیر کیا ہیں ان کے بارے میں کیا اور ایسے ہی چلتے چلتے آپ سمجھیں کہ برزخ کے اندر اچھا یا برا معاملہ ہونا یا قیامت میں جانے کے بعد وہ روز محشر کے اندر ہونے والا میزان کا آمال نامہ نامہ آمال کا سیدھے یا الٹے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں دے جانے سے متعلق جنت جہنم کے فیصلے ہونے سے متعلق اعراف سے متعلق ان سب چیزوں کے بارے میں بھی پورے خران میں اللہ بات کرتا ہے پورے خران کے اندر جگہ جگہ ہم دیکھیں ان چیزوں کا تذکیرہ ملتا ہے تو یہ جو تین علم ہیں علم التذکیری بی آلائ اللہ بی ایام اللہ اور بالموتی ان تین علم کے ذریعے سے امت کے اندر بیداری پیدا کرنے کا کام کس کا ہے وہ کام آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے ہم سب کا ہیں یعنی خاص طور پر دین کا علم سیکنے کے لئے جمع ہونے والے آپ جیسی مستورات دین کے بنیادی علم کو حاصل کرنا شروع کر چکے یا شروع کر دیئے تو ایسی مستورات جو امت کے اندر خیر اور بھلائی لانا چاہتی ہیں تو ایسے وعظ کرنے والے تذکیر کرنے والے نشیحت کر کے امت کو سمجھانے والے ہم لوگوں کا ذمہ یہ ہوا کہ تین قسم کے علوم جو قرآن میں ہیں ان تین کے ذریعے سے امت کو سمجھائیں بلکہ اس میں بطور مدد کے ہم لوگوں کو اس کی بھی ترغیب دی گئی ہے کہ ہم لوگ اس میں امت کو سمجھانے نشیحت کرنے میں حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں اس کو بھی مدد کے طور پر لے لیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ملفوظات جو اقوال ہیں آثار صحابہ جن کو کہتے ہیں ان کو اور اولیاء اللہ کی باتوں کو ان کے زندگی کے واقعات کو اس کو بھی ہم امت کو نصیحت کرنے سمجھانے کے لیے اس سے بھی ہم مدد لے سکتے ہیں خیر میں یہ اس لیے بول دیا کہ پورے قرآن کریم کی جو تفسیر ہم کو سننی ہے ہمارے ذہن میں پہلے ہی سے یہ ہو کہ یہ پانچ مزامین ہیں قرآن کریم کے اندر بیان ہوں گے جگہ جگہ ایک ایک مضمون مختلف الگ الگ اندہ سے آتا رہے گا یہ کوئی خصے کہانی کی یا کسی خاص ایک ٹاپک میں خاص ایک ہی وقت میں لکھی گئی کتاب نے کہ ایک ٹاپک شروع کریں تو اسی ہی ٹاپک پر ساری بات آ کے ختم ہو باب یا فصل کا عنوان ہیڈنگ اس کے اندر ہو ایسا نہیں ہوگا مختلف عنوانات ایک ایک رکو کے اندر ایک ایک سورت کے اندر یہ پانچوں ٹاپک بھی آ سکتے ہیں خیر اب سب سے پہلی سورت جو ہم کو شروع کرنا ہے اس سورت کا نام ہے سورت الفاتحہ سورت الفاتحہ فاتحہ کا معنی ہے سٹارٹنگ کسی بھی کام کو سٹارٹ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو عربی میں اسی سٹارٹنگ کو ہی کہتے ہیں فاتحہ شروع بسم اللہ شروع کرو آغاز کرو سٹارٹ کرو یہ بولنے کے لئے چونکہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت یہ سورت ہے اس لئے اس کا نام سورت الفاتحہ ہے لیکن لوگوں نے سوال کیا مفسرین نے اس کا جواب دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ نے خود دو ہفتے پہلے بتایا تھا سب سے پہلی وہی اقرع بسم ربک اللہ خلق وہ سورت العلق کی آغاز کی آیتیں سورت العلق کی شروع کی جو آیتیں ہیں وہ سب سے پہلے نازل ہوئی تھی کبھی یہ بتایا گیا کہ سورت المدسر کی جو آیتیں ہیں وہ سب سے پہلے اتری ہیں یا ایوہ المدسر سورہ العلق کے بعد یا ایوہ المدسر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطحر تو یہ سورت الفاتحہ کہاں سے پہلے ہو گئی تو اس کے کئی سارے جوابات دیے گئے ہیں سب سے اچھا اور آسان جواب یہ ہے شہابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ سب سے پہلے کمپلیٹ سورت کامل اور مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ ہے سورت الفاتحہ اس لیے اس کو ہم فاتحہ آغاز کہتے ہیں قرآن کو پڑھنے کے لیے ایک بندی قرآن کریم کو کھولتی ہے تو سب سے پہلے اس کے سامنے آنے والی سورت سورت الفاتحہ ہے بلکہ یہ بجا ہوگا اگر یہ کہا جائے لوح محفوظ کے اندر بھی جو قرآن اللہ کا کلام ہے اس میں بھی سب سے پہلے سٹارٹنگ میں جو سورت ہے یہی سورت سورت الفاتحہ ہے اسی لیے اس سورت الفاتحہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے ایک قسم کا تعلق مسلمانوں کا پیدا ہو اس سے دوستی قائم کر لی جائیں اس سے بڑا والیہانہ تعلق ہو جائیں کیوں؟ کیونکہ ایک صحابی کا ارشاد ہے جو کوئی مسلمان بندی کوئی مسلمان بندہ سورت الفاتحہ تلاوت کر لے وہ ایسا ہے گویا اس نے تورات، زبور، انجیل بھی تلاوت کر لی ہو یعنی تورات، زبور، انجیل کے اندر جو علوم ہیں وہ سارے کے سارے سورت الفاتحہ کے اندر ہیں بلکہ آگے بڑھ کر کہا جائیں پورے قرآن کریم کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا وہ پورا کا پورا سورت الفاتحہ کے اندر موجود ہیں سورت الفاتحہ میں پورے قرآن کا مضمون بیان کیا گیا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کا خلاصہ سورت الفاتحہ ہے اور سورت الفاتحہ کی تشریح اور تفسیر پورا کا پورا قرآن کریم ہے ہمارے سامنے سورة البقرہ سے ونناس تک من الجنگتی ونناس تک جتنی بھی آیتیں ہیں جتنی سورتیں پارے ہیں یہ سارے کے سارے سورت الفاتحہ ہی کی تشریح ہیں بعض علماء نے کہا جیسے حضرتیں اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں خاص طور پر آپ عورتوں کے لیے تو یہ کہنا بڑا مفید ہوگا ہم مدرسے میں طلبہ کو تفسیر پڑھاتے ہیں ایسی تفسیر تو میں یہاں کر نہیں سکتا اس تفسیر کے لیے جیسا کہ علماء جانتے ہیں اس تفسیر کے لیے تو صرف سورت الفاتحہ کی تفسیر میں کئی سارے ماہ لگ جائیں گے اتنی بڑی بڑی کتابیں عربی کی اور اردو کی تفسیر کی کتابیں ہیں اکیس اکیس جلدیں بس پر ایک والیوم صرف اور صرف سورت الفاتحہ کی تفسیر میں لگ گئی ہے تو واقعیتاً اگر اس کے تفسیر کے ساتھ بیان کیا جائے تو موخہ نہیں ہوگا جیسا کہ ہم مختصر مختصر ہی کہتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں اسی طرح سے میں کوشش تو یہی کروں گا کہ اس ہفتہ سورت الفاتحہ کی تفسیر مکمل آپ کے سامنے آ جائے تو میں سب سے پہلی درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سورت الفاتحہ سے ایک والیہانہ تعلق محبت خائم کر لیں کہ کونسی بھی چیز کھانا ہے سورت الفاتحہ دم کر کے سورت فاتحہ پڑھ کے اس میں دم کر کے کوئی بھی چیز لے لیے اس پر سورت الفاتحہ پڑھ کے دم کھانا پتا رہے ہیں کوئی چیز بنا کر کوئی چیز مارکیٹ سے لی گئی ہیں اب اس کو بچوں کے لیے کھانے کو دینا ہے تو اس میں بھی سورت الفاتحہ دم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورت الفاتحہ ہماری زبان میں ہمیشہ ہو کوئی بھی ایسی عورت ہم میں سے نہیں ہو سکتی ہے جو یہ کہے کہ مجھے سورت الفاتحہ یاد نہیں کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند اتنا بلند اتنا بلند اس کو سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت اللہ نے سورت الفاتحہ کو بنایا اور اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِمِ سَبْعًا مِّنَ الْمَسَانِي کی تفسیر علماء نے لکھا وہ سات آیتوں والی سورت جو بار 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 پڑی جاتی ہے ریپیٹڈ بار بار پڑی جاتی ہے وہی وہ سورت الفاتحہ ہے تو یہ سورہ سب کو یاد ہے ہم ہر نماز میں اس کی تلاوت کرتے چاہے وہ نماز فرض ہو واجب ہو سنت ہو نفل نمازیں ہو ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم اس کی تلاوت کرتے تو اس کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک ہوگا جو اللہ ہمارے ہر نماز کے ہر رکعت میں ہم کو یہ پڑھنے رکھنے کے لیے اللہ چاہتے ہیں تو اس کا مقام و مرتبہ ہمارے اندازے سے بڑھ کر ہے تو پھر مجھے جو کہنا تھا وہ یہ ہے کہ سورت الفاتحہ کے سلسلے میں فیملی میان بیوی ہیں بچے ہیں یا اگر اپنے نواسے ہیں نواسیاں ہیں پوتے پوتیاں ہیں ان کو لے کر بیٹھ گئے ہیں رات میں گھر میں سونے سے پہلے پانچ منٹ کے لیے بیٹھ گئے ہیں آج سورت الفاتحہ خلاف کے ساتھ فلام پڑھیں گے شوہر کسی دن بیوی کسی دن پوتا کسی دن کسی دن پوتی روزانہ ایک ایک کی باری طے ہو جائے وہ صبح سے شام تک اس کی تلاوت مشخ کرتے رہے وہ ایک اچھے طرز میں اچھے انداز میں پڑھیں مجلیس ختم ہو جائے قرآن کریم سورت الفاتحہ سے محبت پیدا کرنے کے کئی سارے طریقے وقت نہیں ہے اس لئے میں صرف ایک طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں خیر آگے کی بات جو مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے حضرت خزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہو گیا تھا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لئے تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورت الفاتحہ کو پڑھ کر دم کیا روایت کے اندر لفظ آیا ہے فَتَفَلَا رَسُولُ اللَّهُ تَفَلَا کا مانا کیا آپ بھی بڑی خواتین ہیں اور دین سے شغف رکھنے والی تلاوت کسرت سے کرنے والی خواتین ہیں اس لئے آپ کے علم میں ہونا چاہیے قرآن کی صورتیں پڑھ کر دم کرنے میں تریخہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے موں میں زبان میں پڑھنے کی وجہ سے جو تھوک پیدا ہوتا ہے تھوک کے باریک باریک چھینٹے باریک باریک بہت باریک چھینٹے وہ پانی میں یا جس پر ہم دم کرتے ہیں ان کے سر میں یا ان کے ہاتھ میں ہم کو تھوکنا چاہیے ایسے انداز میں تھوکنا کہ تھوک کے باریک ذرات اس میں اڑنا اس کے ذریعے سے فائدہ ہوتا ہے یہ بڑوں کا بتائیا ہوا طریقہ ہے وہاں صحابی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے تفالہ رسول اللہ تھوک کے باریک چھینٹے مجھ پر اڑے بل گئے خیر روایتوں کے اندر آیا ہے کہ ایک بستی پر اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر لیا لیکن اس بستی کا ایک لڑکا صورت الفاتحہ تلاوت شروع کر دیا تو اللہ نے عذاب کو روک لیا اللہ کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ صورت الفاتحہ پڑی جا رہی ہے مجھے عذاب دینے سے شرم آتا ہے وہ واقعہ بھی ہم نے سنا بہت مشہور کہ باپ کو خبر میں عذاب ہو رہا ہے ماں نے اپنے بچے کو مکتب لے گیا داخلہ دے دیا وہاں بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صورت الفاتحہ پڑنا شروع کیا وہاں سے عذاب ہٹا لیا گیا تو ہم نے واقعات کئی سارے واقعات سن رکھے ہیں پورا خران کریم چونکہ میں جیسا کہ بتایا پورا خران کریم ہمارے سامنے جو ہیں وہ صورت الفاتحہ ہی کی تشریح ہے صورت الفاتحہ اس کے کئی سارے نام میں جیسا کہ میں آگے بتاؤں گا صورت الفاتحہ کے ذریعے سے کتابوں میں ایسے واقعات بھی بزرگوں کے ملفوضات میں ہم نے پڑے ہیں کہ کینسر کا ایک مریض بلکل کینسر کی وجہ سے پورا جسم خوشک ہو گیا تھا بلکل ہڈی پسلی ساری کی ساری دکھائی دے رہی تھی اس کا مرنا طے ہو گیا ڈیٹ فکس کر دی گئی تاریخ تک بھی بتا دی گئی تھی ڈاکٹروں نے صاف ڈیکلر کر دیا تھا کہ ابھی تم ایک مہینے کے مہمان ہو وہ بندہ بہت خواہش کیا ایک عمرہ تو کر لیں زندگی کی آخری ایک تمنا عمرہ کو پہنچتا ہے ایک بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں کہ زمزم کا جو پانی ہے اس کو کسرس سے پیا کرو اتنا پیو اتنا پیو کہ اب تم کو یقین ہو جائے کہ اس سے زیادہ ذرہ بھی اگر میں پیوں گا تو خیئے ہو جائے گی اتنا زیادہ زمزم کا پانی پیا کرو صرف وہ پیتا رہا دعائیں کرتا رہا پیتا رہا دعائیں کرتا رہا کہتے ہیں کہ ایک چند دنوں کے اندر بلکل شفایاب صحت مند ہو گیا سورة الفاتحہ کی تلاوت کرتا رہا اور سورة الفاتحہ کی وہ تلاوت کرتا رہا اور زمزم پیتا رہا جس کی وجہ سے اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی بیماری سے شفا نصیب کر دی بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے ایک بیمار خطرناک مرض میں مبتلا اگر اگر فجر کی جو سنت ہوتی ہے فجر کی سنت اور فجر کی فرض نماز ان دونوں کے بیچ میں چلیس پر ایک مرتبہ سورة الفاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں شروع میں آخر میں درود و شریف پڑھ لیں اور سورة فاتحہ گھر میں کوئی بھی بیمار ہو رشتے داروں میں کوئی بیمار ہو کسی کو بھی ہم بتا سکتے ہیں سورة فاتحہ کی خواس خاصیات میں سے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں درود شروع اور آخر میں درود کے ساتھ چلیس پر ایک مرتبہ سورة فاتحہ پڑھ لیں فجر کی فرض نماز کے بعد دعائیں کر لیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو شفا نصیب کر دے گا تو یہ ساری برکتیں ہیں سورة الفاتحہ کی اللہ تعالیٰ نے سورة الفاتحہ کا آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین سورة فاتحہ کا ایک خلاصہ ایک شارٹ انٹرڈکشن سمجھیں سورة الفاتحہ کو اللہ نے ایسا شروع کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تین آیتیں ہیں تینوں کا بھی مقصد تینوں کا بھی ٹاپک جو ہے وہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف ایاک نعبدو و ایاک نستعین یہ درمیان کی آیت ہے اس آیت میں ہی مین جو روح ہے سورة الفاتحہ کی بلکہ پورے اسلام اور دین کی روح ہاتھ وہ یہی ہے سورة الفاتحہ کے اندر یہ آیت ایاک نعبدو و ایاک نستعین آگے اہدین السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم منظالین آگے کی تین آیتوں کا ٹاپک ایک درمیان میں یہ جو سورة الفاتحہ کی درمیان کی جو آیت ہے یہ پوری سورت کی پورے دین کی ہاتھ ہے اصل ہے اللہ نے ہم کو سکھا دیا کہ دعا کرنا ہے بندوں بندیوں تم کو دعا کرنا ہے دعا کرنا ہے کتنا مہربان رب ہے اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ دعا کر لو ورنہ ہم اللہ بلا کی چیزیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں بلکل بیکار چلر خسم کی چیزیں بہتے ہیں ہماری زبان میں ایسی چیزیں ہم مانگ لیتے ہیں یا اللہ فلان دے دے یا اللہ وہ نکلس دے دے یا اللہ وہ ہیرہ کی فلان چیز دے دے یا اللہ یہ فلان دے دے ایسی چندر چیزیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں ہم کو دھنگ بھی نہیں کیا مانگنا ہے اتنا بھی ہم کو دھنگ نہیں نہیں معلوم تو اللہ کا اتنا رحم اتنا کرم کہ اللہ نے دعا بھی سکھا دی اہدین الشراط المستقیم اے بندیوں تم مجھ سے دعا کرو کیا دعا کرو یہ دعا کرو اہدین الصراط المستقیم یا اللہ سیدھا راستہ بتلا دے اس طرح سے ایک مرتبہ مجلس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایک حجیب و غریب قسم کی آواز آئی صحابہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا آسمان کے ایک دروازے کے کھلنے کی آوازیں کڑک سنائی دی تھوڑی دیر میں ایک فرشتہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے لگا کہنے لگا کہ میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں خوشخبری لیجئے کیا دو نور وہ فرشتہ نے کہا اوٹیتہو ما دو نور آپ کو ملا ہے آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو وہ نہیں ملا کیا ہے وہ الفاتحہ و خواتیم سورت البقرہ سورت البقرہ کی آخری جو آیت ہیں دعا کی بڑی مشہور آیت ہیں وہ اور سورت الفاتحہ دو بڑے بڑے نور ہیں سورت الفاتحہ کی فضیلت کا اندازہ آپ کے دل میں آجائے اس لئے میں یہ سب کہہ رہا ہوں دنیا کی کوئی بھی کتاب ہوتی ہے سب سے پہلے ہم میں دیکھتے ہیں کہ حضرت یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں کیا یہ کتاب کون لکھے کتاب کون لکھے وہ کتاب کا تعارف یہ دو ہونا ضروری ہے پورے قرآن کریم اللہ نے اللہ نے پورے عالم کے لیے رہتی دنیا یعنی قیامت تک کے واسطے ہدایت کا ذریعہ بنا کر یہ کتاب اللہ نے دی ہے تو اللہ نے کہا یہ کتاب کس کی ہے تو اللہ خود اپنا تعارف کرا آتے ہیں الحمدللہ وہ اللہ ہے رب العالمین ہے الرحمن ہے الرحیم ہے اللہ نے یہ کتاب کے آثر مسننف کا تعارف ہوتا ویسا اللہ نے اپنا تعارف کرا دیا یہ کلام جو تم پڑھنے والے ہو کس کا کلام ہے پھر اللہ نے اس کتاب کا مقصد بھی بتایا ہے خیر بات لمبی ہو جائے گی اللہ نے یہاں پر تعریف کرتے ہوئے یعنی تعارف کراتے ہوئے اپنی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے کیا کہا اللہ نے کہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ایک بڑی بات ہے میں آپ کو سمجھا کر آگے کی بات بتاؤں عربی کے اندر تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر ایک لفظ ہے قولو مخدر ہے اللہ ہم کو دیکھ کر ہم کو دیکھ کر اللہ کہتے ہیں کہ قولو اے بندیوں تن کہو کیا کہو الحمدللہ رب العالمین بندے کی زبانی یعنی یہ کھوتا ہے اللہ خود اپنے طرز میں ایک بات بولتا وہ سمجھ کر ہم اپنے طرز میں اس بات کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ایک ہوتا ہے یہ کسی بڑے نے کہا تم قلم مانگو تو ہم میرے انداز میں میں ایک جملہ بنا کے سردار میرے اجمان مجھے ایک قلم دے دو میں میرے الفاظ بنا کر پوچھوں گا وہ اچھا بھی ہوگا بے ڈھنگا بھی ہوگا کیا بھی ہو سکتا لیکن اللہ کا کرم دیکھو اللہ تعریف میری اے بندو تم کو کرنا ہے تعریف کون سی زبان سے کرنا کون سے انداز میں کرنا کس طرح سے کرنا ساری چیزیں اللہ سکھا دیئے تو قولو ایک مقدر ہے اس کے بعد یہ شروع ہوتا ہے خیر آگے بھی کئی ساری باتیں آتی ہیں یہ جو صورت ہے اس کے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ یہ دو دو مرتبہ نازل ہوئی ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں اسی لئے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے حالانکہ ہمارے مشخفوں میں لکھا ہوا ہے صورت الفاتحہ مکیہ تو یہ مکہ میں نازل ہونے والی صورت ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ صورت اس قدر شرف اس قدر فضیلت والی ہے کہ یہ دو دو مرتبہ نازل ہوئی دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی تھی خیر اس صورت کی کل سات آیتیں ہیں بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لکھا ہوا ہے اس کو صورت الفاتحہ کا پارٹ ایک جز شمار کیا تو جنہوں نے ایسا شمار کیا تو انہوں نے کہا کہ کل بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کر سات آیتیں تو ان علماء نے شراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم منظالین ان دونوں کو یکی آیت شمار کی اور جن علماء نے کہا کہ بسم اللہ پارٹ آف سورت الفاتحہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولللہ اللین یہاں تک ایک ہی آیت ہے تو جنہوں بہرحال سات آیتیں یہ تو تیہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے آگے کی بات سورت الفاتحہ ہم ہر نماز کے اندرے جو پڑھتے ہیں یہ جو جیسا کہ میں بتایا پورے دین کے لیے روح ہے جڑھ ہے ہم بندوں کی سب سے زیادہ بڑی ضرورت کیا ہم کو نہیں معلوم اگر مجھ سے یا آپ سے پوچھا جائیں ہم اپنے اپنے اقل سے اندازے کے مطابق ڈیفرنٹ ٹائپ اس کے جواب دیں گے ہم الگ الگ جواب دیں گے حضرت ایک انسان کو یہ چھزرت ہونا سو ایک عورت کو یہ چھزرت ہونا سو الگ الگ جواب ہمارے ہوں گے لیکن ہم سب کے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو بتا ہے سارے بندوں کی ضرورت کیا وہ کیا ضرورت اس کو دعا بنا کے اس صورت میں اللہ نے شامل کر دیا اس کو آسان انداز میں علماء اس طرح سے لکھتے ہیں بندہ نے کہا معارف القرآن میں لکھا ہے کہ بندے نے کہا ایک بندی ہے وہ کہتی ہے اہ دین السرات المستقیم یا اللہ مجھے سیدھا راستہ بتا دیں تو اس کے جواب میں صورت البخرا سے والناس تک پورا قرآن اللہ سامنے پیش کر دیا لے تجھے سیدھا راستہ ہونا ہے نا یہی ہے سیدھا راستہ تو گویا اس دعا یہ دعا یہ دعا قبول ہوئی قبول ہو کر اس کا اثر کیا یہ پورا قرآن ہمارے سامنے ہے یہ قرآن کا ملنا ہی جو سرچشمہ ہدایت ہے چشمہ بولتے ہیں نا پانی کے نکلنے کی جگہ کو تو ہدایت کے نکلنے کی جگہ بلکہ مرکز اصل ہدایت کے ملنے کی جگہ یہی قرآن کریم ہے وہ رحمان وہ رحم جو اتنا بڑا مہربان اتنا بڑا رحم ہے جس نے ہم کو ہماری اصل ضرورت سمجھیا اور وہ دعا کے طور پر ہم کو سکھلا بھی دی آگے کچھ آسان باتیں ہیں وہ آسان باتیں ہیں کیا اس سورت کے کئی سارے نام ہیں جیسا کہ اس سورت کو سورت الحمد کہا گیا سورت الشفا کہا گیا الشافیہ کہا گیا الوافیہ الکافیہ کئی سارے نام ہیں بہت سارے نام ہیں جیسا کہ سورت الشفا کہا جاتا ہے تو اس میں سوال یہ ہوتا حضرت کیوں اس سورت کو سورت الشفا یا سورت الشافیہ کہتے ہیں تو اس کے جواب میں علماء نے کہا حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاتحة شفاء من کل لدہ سورت الفاتحہ ہر بیماری کے لئے شفا ہے جیسا کہ میں شروع میں تمہید میں بھی آپ کو سمجھایا دوسری ایک حدیث کے اندر ہے فیہی شفاء من کل سمن ہر قسم کے زہر سامپ ہو یا بچو ہو کوئی بھی قسم کا پائزن ہو ان سب کی توڑ کا طاقت توڑ کی طاقت اور انٹی بائیڈک جو ہم کہتے ہیں انٹی بائیڈک وہ طاقت اس سورت کے اندر ہے سورت الفاتحہ کے اندر اسی وجہ سے وہ واقعہ بھی مشہور ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت جا رہی تھی چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ بستی کی کنارے میں رکے اس بستی والوں سے پوچھا ہم آپ کے مہمان بنے ہیں آج رات کے لیے بستی والوں نے کچھ کھلانے سے میزبانی سے انکار کر دیا یہ صحابہ ٹھیک ہے یہ ہمارے جیسا تکلف والے نہیں تھے کہ ٹیفن میں یہ ہو ڈینر میں یہ ہو لنچ میں یہ ہو ایسا سب نہیں تھا جو ملا وہ کھا لیے نئے ملا تو شکر ادا کرتے ہوئے رہ گئے وہ صحابہ کی جماعت وہ بھی خاموش اپنے حال کے مطابق رہ گئے لیکن رات کے وقت گاؤں سے دو تین آدمی دوڑے ہوئے آئے آکے صحابہ کی جماعت سے کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے سردار کو بچوں نے کاٹ لیا ہے اس کو زہر چڑ گیا ہے تم میں سے کوئی اب من کم کاہن اس زمانے کے اعتبار سے وہ لو پوچھ رہے تھے کہ رخیہ کرنے والا جھاڑ پھنگ کرنے والا کچھ پڑھ کر منتر پڑھ کر کچھ دم کرنے کے لیے کوئی آدمی تم میں ہے کیا یہ آکے پوچھنے لگے تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے ہاں مجھے معلوم ہے منتر مجھے معلوم ہے دم کرنا چلو تمہارے سردار کو میں پڑھ کر دم کر دوں گا وہ لوگ بولے کہ چلو چلو ہمارے ساتھ چلو صحابی نے کہا کہ نہیں ایسے میں نہیں ایسے مفت فری میں نہیں ہوگا بلکہ تم کو مزدوری کے طور پر مجھے عجرت بھی دینا ہوگا یہ صحابی خود آگے کہنے لگے تیس بکریہ اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی قیمت یہ تیس بکریہ یعنی ٹیٹی لاک بولے جیسا تیس لاک میں لوں گا بولے جیسا تیس بکریہ میں لوں گا عجرت میں وہ لوگ بھی سردار چونکہ بچوں کاٹ کر پڑا ہوا ہے اس لئے وہ لوگ بھی مان گئے وعدہ کیا اگریمنٹ ہو گیا وہ صحابی چلنے لگے باقی سارے صحابہ جو تھے بڑے حیرت میں پڑ گئے بہت تاجب میں پڑ گئے کہ بھائی آج تک اللہ کے رسول ایسا منتر کرنے پڑھ کر پھونکنے کے لئے کیا بھی تو سکھا ہے نہیں یہ صحابی کیا ہمت میں جاتے ہیں ان کو کیا آتا بول کو انہوں جاتے ہیں پورے کے پورے حیرت میں پڑے رہے ہمیں ایسا ساتھیوں کے ساتھ گئے تو بولیں گے ایسا کیا تو بھی ہو گیا تو صحیح سالیم واپس آتا کہ نیکی دور سے چھمیں دیکھ لیتے تجھے مار کو لوگ انٹھالا گئے تو ہمیں بھاگ جاتے ہیں تو اکیلہ چلکو چاہیا کرکو بولے گے تو ہمیں بھی آ جاتے ہیں تیرے ساتھ اکمیل جاتے گئے وہ صحابہ بھی حیرت میں تھے کیا چھے کیا ایسا جاتے ہی نا انہوں کیا چھ ہوتا ہے کہ ہمارا حال لگل کے وہ صحابی گئے سورت الفاتحہ سات مرتبہ پڑھ کر دم کیے وہ آدمی کا وہ جو سردار تھا قبیلے کا وہ زہر ختم ہو گیا اچھا ہو گیا تیس بکریاں عجرت میں مزدوری میں لے کر وہ صحابی لوٹے صحابہ کو تشویش تھی بعض صحابہ تو کھالی ہے بکری کا گوشت پکائے کھالی ہے بعض صحابہ بہت زیادہ احتیاط کرنے والے متخی پرہزگار وہ رکے رہے نہیں 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 ہم نہ کیا کہ ڈوٹ ہے ہم نہ یہ سورت الفاتحہ پڑکو ملے اسے عجرت نہ ہم نہ ڈوٹ ہے بل کے واپس گئے مدینہ منورہ ابھی بکریاں ساتھ میں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ پیش کیا گیا حضور علیہ السلام نے کہا کہ صحیح ہے تم جو کریں یہ لینا بھی صحیح ہے تمہارا اگر تمہارے پاس کچھ بکری کا گوشت کچھ حصہ باقی ہو لاؤ میرا بھی حصہ لاؤ میں بھی کھا لیتا ہوں کیوں بولے اللہ کے رسول یہ تسلی کے واسے لیڈر جو ہوتا یہ نفسیات اور مزاد کچھ سمجھ کے بات کرتا یعنی صحابہ بڑے متقی پرہیزگار حضور خود کھا لیے تو ان کو تسلی ہوتی وہ تا زیادہ اہتیات کرنے والے بھی کچھ صحابہ تھے تو ان کی تسلی کے واسے حضور یہ بات بولے کہ ذرا باقی رہتا ہوں لاؤ میں بھی کھاتا ہوں حضور اچھ کھا لیے تو ان کو کیا بھی اب تشویش نہیں رہے گی تو یہ مقصد تھا اللہ کے رسول کا بہرحال آپ کو اتتا تو سمن میں آ گیا ہوگا کہ صورت اللہ کے رسول نے یہ پوچھا صحابی صحابی سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم کو کیسا پتا چل گیا کہ یہ چیز پڑھنا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا تو اس وقت جواب میں وہ صحابی یہی بولے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ یہ صورت کا ایک نام صورت الشفاء ہے اس لیے میں اندازہ کر کے شفاء یہ صورت کا چنام ہے تو یہ صورت پڑھے بھی صحابی کی تعریف کیے خیر اس صورت کے کئی سارے نام ہیں جیسا کہ صورت اللیوہ صورت الحمد بھی ایک نام ہے حمد جنتیوں کے زبان میں اللہ کے لئے کیا ہوگی حمد ہی ہوگی اللہ کی تعریف بیان کریں گے فرشتوں کی زبان میں کیا اللہ کے حمد ہوتی ہے اور قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیدی لیواء الحمد انا سید غلد آدم یوم القیامت ولا فخر و بیدی لیواء الحمد قیامت میں پورے نبیوں کا پورے نبیوں کی امتیوں کا سردار میں ہوں گا میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اس جھنڈے کے نیچے جو آگئے وہ خافلے میں شامل ہوگئے اللہ ہم کو ہماری نسلوں کو ہمارے آبا و اجداد کو سب کو اس خافلے میں شامل فرمائے وہ یقینا جنتی سعادت مند ہوتے ہیں خیر اس صورت کا میں آپ کو وہ حصل میں یہ سوال کیا کہ اس صورت کو صورت الفاتحہ ہی کے نام سے کیوں جانتے ہیں تو جیسا کہ اس کے بارے میں بتایا کہ قرآن کے سٹارٹنگ آغاز میں یہ صورت ہے اس لیے اس کے علاوہ ترمیزی شریف کے اندر ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صورت ہے صورت الفاتحہ ایسی صورت اس سے پہلے کہ نبیوں کو دی گئی کتابوں میں شہیفوں میں کسی میں بھی نہیں نہ تورات میں نہ زبور میں نہ انجیل میں کسی میں بھی نہیں گویا آپ ایسا سمجھو اس امت محمدیہ کو ملنے والی سپیشل گفت خاص انعام اور فضیلت ہے یہ صورت الفاتحہ کا مل جانا ایک اور دلچسپ حدیث ہے مسلم شریف شہی مسلم شریف ہے اس کے اندر یہ حدیث آتی ہے میں عربی الفاظ کے بجائے صرف خلاصہ بول دیتا ہوں میں جس میں آیا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین نماز میں کھڑے ہو کر یہ ایک بندی ہے وہ اللہ کے سامنے تلاوت کرتے ہوئے سورت الفاتحہ سے اپنی قراب کو اسٹارٹ کرتی ہے اس لئے بھی سورت کو یہ نام ہے تو یہ پہلی آیت جب بندی پڑتی ہے تو وہ ہاں سے اللہ کے طرف سے جواب آتا ہے حدیث خدوسی میں ہے حدیث خدوسی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا یعنی وہ الفاظ بھی نبی کے نہیں ہوتے خد اللہ کے ہوتے تو اللہ نے فرمایا بولکہ اللہ کے نبی جو بولتے ہیں حدیث خدوسی اس میں یہ آکر ہے جب بندی کہتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین جواب میں اللہ کہتے ہیں کہ میری بندی نے میری تعریف کی میرے بندے نے میری تعریف کی جب یہ تلاوت کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں کہ تو وہاں سے جواب آتا ہے اسنا علی عبدی میرے بندے نے میری پاکی بیان کی پھر آگے وہ پڑتی ہے مالک یوم الدین تو وہاں سے جواب آتا ہے مجد علی عبدی بندی نے میری بزرگی بیان کی میری بڑائی کو اس نے بیان کیا پھر آگے وہ کہتے ہیں یاکہ نعبد و یاکہ نستعین یا اللہ ہم تجھ ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں جب یہ کہے تو وہاں سے اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے رپلے آتا ہے ہاظا بینی و بین عبدی یہ میرے اور میرے بندی کے درمیان کا اگریمنٹ ہے معاملہ ہے پھر جب آگے پوری صورت ختم تک اہدین السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم و رضالین تک پڑتی ہیں تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے و لعبدی ما سأل کہ میری بندی نے جو مانگا اس کو میں دے دیا میرے بندے نے جو مانگا جو دعا اس نے کی میں اس کو دے دیا اسی لئے حدیث کے اندر لفظہ ہے قسمت السلاط بینی و بین عبدی قسمت السلاط سلاط کا مطلب یہاں سورة الفاتحہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورة الفاتحہ کو میں نے میرے اور میرے بندے کے درمیان اگریمنٹ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں نے تخصیم کی دو پارٹ ففٹی ففٹی بزرگوں نے ایک بڑی بات کہی ہے آپ میں سے بہت سی شالحات ہیں نمازوں کی پابند بڑے اللہ تعالی سے محبت رکھنے والی بندیاں ہیں آپ کو بھی مزا آ جائیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ فرض نمازوں میں نہیں نفل نمازوں میں تحجد میں اشراخ میں چاشت میں عوابین میں ایسی نفل نمازوں کے اندر آپ جب تلاوت کرو تو الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی اس حدیث کا تصور کرتے ہوئے کہ اب میرے رب کی طرف سے مجھے رپلے مل رہا ہے میرے رب کی طرف سے مجھے جواب آ رہا ہے کہ وہ اللہ مجھے کہے گا حمیدنی عبدی حمیدنی حمیدتنی امتی میری بندی نے میری تعریف کی یہ اللہ جواب میں کہے گا تھوڑا سا وقفہ ایک سیکنڈ کا وقفہ اس کے بعد پڑے الرحمن الرحیم پھر تھوڑا سا وقفہ دل میں تصور خیال یہ جمال ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے رپلے مل رہا ہے کوئی آدمی بڑے سے بات کرتے ہوئے انہوں کیا تو بھی بیچ میں جواب دے لکھ رہندے میں کرنے کا میں پوری بات کر دالتا ہوں بلے تو اسے بیعد بی گستاخی سمجھتے جب ہم کو پتا چل گیا اللہ اس ایک ایک آیت کے جواب میں ایک ایک بات کہتے ہیں تو اب ہمارے لئے عدب کا تخاظہ یہ ہے کہ ہم ایک ایک سیکنڈ کے لئے بہت معمولی سا وقفہ ایک ایک سیکنڈ کے لئے رکھ جائیں تو پوری سورة الفاتحہ کا خلاصہ اجمالی طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر دیا اب آخیر میں بلنے کی ایک بات ہے پتہ نہیں وقت ہوگا یا نہیں ابھی بول کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں میں اس سورة الفاتحہ کے ساتھ خاص کنیکشن ہی ہے سورت کے ختم پر آمین کہنے کا جس طرح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خوران میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے صاف صاف اسی لفظ کے ساتھ لیکن ہم پڑھتے ہیں لا یکتب ولیکنہ یقرع لکھا نہیں جاتا لیکن اس کو پڑھا جاتا ہے بلکل اسی طرح سے آمین کا بھی مسئلہ ہے سورة الفاتحہ کے ختم پر حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا باقاعدہ کہ اے رسول آمین کہیے تو اللہ کے رسول نے آمین کہا حدیث میں آتا ہے جب امام نماز جماعت کی ہو رہی ہے امام کے پیچھے مختدی کھڑا ہے تو اللہ کے رسول نے مختدی سے کہا تم آمین کہو بلکہ آگے اللہ کے نبی نے کہا ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں سورة الفاتحہ کے ختم پر ہمارے آس پاس فرشتے تو ہوتے ہی ہیں ملائکہ تو ہوتے ہیں تو وہ جب آمین کہیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندی جب آمین کہتی ہے اس کے سورة الفاتحہ کے ختم کرنے پر فرشتوں نے بھی آمین کہا اس نے بھی آمین کہا دونوں کا آمین جب مل جاتا ہے تو اس کی جو بھی دعائیں تمنایں ہوتی ہیں ساری دعا خبول ہو جاتی ہیں تو اتنی بڑی بشارت حدیثوں کے اندر ہے تو سورة الفاتحہ کو ہر نماز کے اندر پڑھنا ہی پڑھنا ہے خیر دوسرا جو میں مضمون آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ سورة المائدہ ایک سورت ہے اس سورت میں بھی یہ لکھ ایک لفظ آیا ہے وَلَا آمینَ الْبَيْتَ الْحَرَامَا مِم کی تشدید کے ساتھ وہ لفظ آیا ہے تو یہاں آمین جو ہم کہیں گے مِم کی تشدید کے ساتھ نہیں کہیں گے بغیر مِم کی تشدید کے آمین کہیں گے علف میں مد کو کھینچ کر ہم کہیں گے آمین اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا حضرت یہ آمین کا میننگ کیا ہے آمین کا ترجمہ کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا آمین کا مطلب ہے استجب وَاسْمَعُ آمین کا معنی ہے اے اللہ قبول کر لیجئے اسی طرح سے کیجئے چنانچہ نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو پڑھیں خود پڑھیں یا سنیں ہر وقت سورة الفاتحہ کی ختم میں آمین کہنا مسنون ہے اب سورة الفاتحہ کے اندر آپ نے سنا شروع میں جیسا کہ گزشتہ وارم بھی بسم اللہ کی تفسیر کے اندر میں ایک ضروری بات بتایا تھا کہ یہ ایک تھوڑھو ہے تاہیں اللہ لفظ جلالہ اللہ کا نام ذاتی نام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اللہ تھا ویسے یہاں میں الحمدللہ میں اللہ ہے اللہ کے ذریعے سے ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا وہ ہے اب ہمارے پاس مائک ہے سپیکر ہے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس کان ہے ہمارے پاس زبان ہے یہ ساری چیزیں اسباب ہیں یہ اسباب کو پیدا کرنے والا اللہ وہ لفظ اللہ سے ہم خالق کا تصور کرتے ہیں نمبر دو جیسا کہ بسم اللہ میں آیا تھا الرحمن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے اسباب ہیں تھنکس ہیں لیکن اس کو یوز کرنے کی توفیق بھی تو ملنی چاہیے کسی کے پاس مائک تو ہو لیکن استعمال کرنے کی توفیق نہ ملے ایسا نہ ہو تو توفیق دینے والا کون اللہ تو اس کو الرحمن کے ذریعے سے ذکر کیا گیا یہ دو چیزیں بھی ہیں ہمارا ایک کام ہوتا ہے ایک مشن ایک مقصد کے لئے ایک ریزن ہوتا ہے یہ کام اس مقصد کے لئے ہم کرتے ہیں بلکے یہ کام کرنے پر وہ ریزلٹ آنا وہ ریزلٹ لانے والا نتیجہ لانے والا بھی اللہ ہے اللہ ہی کی خدرت میں وہ چیز ہے تو وہ نتیجہ لانے والا اللہ اس کا ذکر الرحیم کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں خیر اصل بات کیا یہاں الحمدللہ رب العالمین میں سب سے پہلے الحمدلو تعریف دنیا میں آپ نے اچھا کھانا بنا دیا آپ کے شوہر نے آپ کی تعریف کی تو تعریف اصل میں آپ کی نہیں اللہ کی ہم نے کوئی اچھا کام کر دیا ہم نے کتاب لکھ دی ہم نے کوئی پڑھ دیا ہم نے کوئی نات پڑھی ہم نے کوئی قرات کی جو بھی کام ہم سے ہوگا وہ ساری چیزوں کی تعریف کسی انسان کی دنیا میں ہو رہی ہے اچھی سی پینٹنگ کر دی اچھا سا کوئی کارنامہ انجام دے دیا یہ سب تعریفیں اصل میں جا کر پہنچتی ہیں اللہ کے لئے تو الحمدللہ رب العالمین میں تمام تعریفیں اللہ کے لئے اس کا ترجمہ کیا الحمدللہ ہر قسم کی تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے تو یہاں چار شفتیں آئے ہیں ایک تو اللہ نمبر دو الحمدللہ میں اللہ نمبر دو رب العالمین نمبر تین الرحمن چار میں سے جو فسٹ ہے الحمدللہ ہی میں اللہ یہ اللہ کے ذریعے سے جیسا کہ ابھی بتائے خالق کا تصور نمبر دو رب العالمین رب العالمین کے ذریعے سے ہمارا تصور کیا ہو انسان کی روحانی جسمانی ہر قسم کی ضرورت ہم کو چاول کی گھیوں کی اناج کی پھلوں کی جس کی بھی ضرورت ہے ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہم کو روحانی تربیت کی ضرورت تھی تو کتابیں قرآن دے دیئے اللہ نے فرشتوں کو اللہ نے نبیوں کو بھیجا حضرت نبی کریم آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیست کر دی یہ سارا کا سارا اللہ کے رب العالمین ہونے کا اثر میں اس مضمون کو ذرا اور تفصیل سے سمجھاؤں ماں باپ کا اثر اولاد کی تربیت کے ساتھ ہے تربیت کر کشنا ہم بولتے ہیں اسے تو ہم بھی رب ان کیا اثر رکھنے والے ہوئے لیکن ہماری تربیت کا اثر بچوں کے صرف جسم اور کپڑے کے ساتھ ہیں اببہ یا استاذ بچوں کی تربیت کرتے ہیں ان کی تربیت کا اثر زیادہ سے زیادہ بچے کی روحانیت کے ساتھ ہوگا باغ میں گارڈن کا جو مالی ہوتا ہے باغبان اس کی تربیت کا اثر وہاں کے درختوں اور پودوں کے ساتھ ہوتا ہے بس اس سے بڑھتر کچھ بھی نہیں ایسے ہر یہ کی تربیت کا اثر خاص خاص ایک کے ساتھ ہے سورج اس کا اثر تو پوری کائنات کے لئے پورے عالم کے لئے ضروری ہے اگر اس کا اثر نہ ہو تو پھر یہ سورج کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے انسان جانور جنات درخت سارے کے سارے ختم ہو جائے چاند کا چاندنی کا اثر نہ ہو سارے کے سارے برباد ہو جائے تو ان کی بھی تربیت کا اثر ہے عام ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازِغَةً فَلَمَّا رَأَالْقَمَرَ بَازِغَةً کہ چاند کو دیکھ کے اپنی قوم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا شاید یہی پروردگار ہے لیکن وہ صبح ہوتے ہوتے دوب گیا تو کہا کہ دوبنے والا اللہ نہیں ہو سکتا سورج کو دیکھ کر بولے کہ یہ ہو سکتا ہے گاڑ ہو لیکن شام ہوتے ہوتے وہ دوب گیا تو کہا کہ ڈوبنے والا اللہ نہیں ہو سکتا تو خدا کا تصور کیا ہے یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زبانی اللہ نے ہم کو دے دی یہ سورج کی بھی تربیت ہے چاند کی بھی تربیت ہے ماں باپ مشایخ اور اساتیزہ کی بھی تربیت ہے نیک صالحات عورتوں کی تربیت عورتوں پر ہوتی ہے سب کی تربیت ہے لیکن سب کی تربیت خاص ہے رب العالمین پروردگار کی تربیت جو ہے وہ تربیت بہت عام ہے تو رب العالمین کا مطلب ہوتا ہے سارے عالموں کا پالنہار تربیت کرنے والا ہر چیز کو اس کی اپنی کیپاسٹی کے مطابق اس کی اپنی صلاحیت کے مطابق اس کو پروان چڑھانا اس کو جس سچویشن میں جس جگہ میں جو چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ دے کر اس کو بڑا کرنے اس کو اس کی توفیق دینے والے کا نام ہے رب عالمین کئی سارے عالم ہیں یہاں فرشتوں کا عالم ہے جنات کا عالم ہے عالم الانس انسانوں کا عالم ہے عالم ارواح روحوں کا عالم ہے عالم ملائکہ فرشتوں کا عالم عالم نباتات نباتوں کا عالم عالم جمادات جمادات کا عالم بھتر پہاڑ وغیرہ تو ایسے بہت سارے یہاں عالم ہیں لیکن ہر قسم کے سارے عالم کا تربیت کرنے والا رب پروردگار اللہ ہے خیر اللہ تعالی نے جتنی توفیق دی جیسی توفیق دی وہ اللہ کی مرضی ہے اگر آپ تک آواز نہیں پہنچ سکی تو اس میں کوئی افسوس کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تو قدر اللہ ماشا ہمارے یہاں تو یہی ہم کو سکھایا گیا جو اللہ نے تقدیر میں لکھا جو اللہ نے چاہا وہی ہوا ہے تو ہماری اپنی اس کے اندر کوئی افسوس کی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو جتنا ضرورت ہے اللہ تو وہ ضرور پہنچاتے ہیں انشاءاللہ صورت الفاتحہ کی تفسیر ابھی ابھی شروع ہوئی ہے آگے پوری صورت کی تفسیر باقی ہے میں تو کوشش کیا یہی کہ اسی ہفتہ ہو جائے جو اللہ کے مرضی ہے وہی ہوگی اللہ تعالی سے دعا ہے اس صورت کی فضیلت اہمیت کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اس سے ایک عشق والا والیہانہ تعلق پیدا کرنے کے اللہ ہم بڑوں کو چھوٹوں کو مردوں کو عورتوں کو سب کو بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا موسیقی